صلی اللہ علیہ وسلم سامین عزیم و تشم آج کا مارا موضوع ہے معاف کرنے کا عجر انسان کی جب پیدیش ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سے انجان ہوتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس قوم سے ہے کس مذہب سے ہے یہ دنیا کیا ہے اس کا بنانے والا کون ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے کسی کا دل دکھانا کیا ہے غیبت کرنا کیا ہے حسد کیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہوتا تو جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو انہیں اسے اس ساری چیزوں کا اہستہ اہستہ علمانہ شروع ہوتا ہے کہ سچ کے سے کہتے ہیں جھوٹ کے سے کہتے ہیں جب وہ کسی کسی قسم کی کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے خمیازہ بھی جو ہے وہ اس کا بکتنا پڑتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کی غلطیوں کی سزا بھی اسے ملتی ہے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جوانی کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے تو گھر کے بڑے جو کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں تو وہ اس مذہب کے بارے میں اسے بتانا شروع کر دیتی ہیں مثال کے طور پر ہندو ہے تو وہ اپنی اولاد کو بتوں کی طرف لے کر جاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اللہ کا جو ہے وہ اپنا خدا مانتی ہیں اور ہر کوئی اپنے مذہب کی اس آزان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے سمجھ جاتی ہے کہ آزان کا مطلب کیا ہے اسے بچپن سے ہی جو ہے وہ اس طرح مائل کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو نماز اور فلاہ پانے کے لیے آواز دیتا ہے تو سامین ازی وکار ہمارا اسلام ہمیں سچی بات کہنے اور دوسروں کو آق بات پہنچانے کی تلقین کرتا ہے نماز روزہ زکاة حج یہ تمام چیزیں ہمیں دوسرے مذہب سے الگ کرتی ہیں اور ہماری پہچان بناتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ صرف ہم پر انعصار کرتا ہے کہ ہم اسلام کو کتنا سمجھتے ہیں اور اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں جھوٹ نہ بولیں کسی کا مزاک نہ اڑائیں چوری و زنا سے جو ہے وہ دور رہیں سچ کہنے سے پیچھے نہ ہٹیں ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو ہم جو ہے وہ کسی کا دل نہ دکھائیں تو انسان کو جب اپنے دین کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو وہ اپنے دین کے بارے میں جاننے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے اور وہ جان سکے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جب علم نہیں ہوتا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس پر عمل بھی کر سکے لیکن نیت شرم کی بات ہے کہ جب ہم علم حاصل کر لیتے ہیں وہ انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو عمل کرنے سے کاثر ہو جاتا ہے کیوں علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے لیکن زیادہ علم حاصل کرنے میں اس بات کا گمنڈ علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے زیادہ دیر تک نراز نہ رہو اور کوشش کرو کہ اپنے مسلمان بین بھائیوں کے قصور کو معاف کر دو اور ان کے لیے دل میں بغض نہ رکھو ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش ہو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ نہ کہ اسے بدلہ لو اور اسے جگہ جگہ ظلیل و رسوا کرو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کہنے کی اور سننے کی حد تک ہمیں یہ بات جو ہے وہ یہ باتیں بہت اثر کرتی ہیں لیکن جب ہم پر ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بین بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیں تو ایسا کرنے میں ہمیں بہت قبات ہوتی ہے کیوں میرا سوال ہے انہیں علم والے بین بھائیوں سے جو کہ اپنے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں اور ہر چیز سے باخور ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ان حالات میں آ کر وہ غصے کا جذباتی ہونے کا اور کم علمی کا مظاہرہ پھر بھی کرتے ہیں کیوں خود کو علم والا اور اونچہ رکھنے کے لیے دوسروں کو کم علم اور نیچہ دکھلانے والا ثابت کرتے ہیں کیوں زبان زبان سے کہہ دینا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتا میں کسی سے نراز نہیں ہوں سب مسلمان جو ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں لیکن پیٹ پیچھے اپنے مسلمان بھائیوں کے جو ہے وہ حقیبت بھی کرنا دل میں بغض بھی رکھنا ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش بھی کرنا وقت آنے پر ان پر وار بھی کرنا تو ایسا جو ہے وہ مسلمان کو زیب دیتا ہے ہرگز نہیں دیتا سیدنا ابو یوب انساری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق کریں دونوں آپس میں ملیں اس حالت میں کہ وہ دونوں کا جو ہے وہ مو مڑا ہوا ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام جو ہے وہ سلام کرنے میں ابتدا کریں یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے خدارہ اپنے دین کو جان لینے کے بعد ایسی اماکتیں مت کریں کہ دوسرے لوگ ہم پرہنسیں اور ہمارا مذاک بنائیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارا اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے قصور جو ہے وہ معاف کر دو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہو یہ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو سامین زیوکار بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رویت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ عزت کو اور بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی بھی اللہ کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے تو غصہ کو پی جانا بہادر آدمی کا کام ہے یہ بہت بڑی بہادری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ روزے قیامت ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ تو نے غصہ کو پی لیا تھا تو یہ ساری ہورے تیرے سامنے ہیں جو چائے جو ہے وہ تُو اس میں سے پسند کر لے تو ہم انسان ہیں اور انسان غلطیوں کا پتلہ ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر بیٹھتا ہے ہم فرشتے نہیں کہ جو ہر گناہ سے پاک ہے ایک انسان غلطی کرتا ہے تو وہی غلطی کسی دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے دوسروں کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی ہمیشہ ایک انسان غلطی کرتا رہے اور دوسرا غلطی نہ کرے ایسا نہیں ہوتا کسی کے پاس علم زیادہ ہے اور کسی کے پاس علم کم لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ زیادہ علم بہتر ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا اگر زیادہ علم والے کا عمل کم ہے اور کم علم والے کا عمل زیادہ ہے تو میری نظر میں کم علم والا بہترین انسان ہے جو کم علم رکھنے کے باوجود زیادہ عمل کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھے تو علم کا غرور جو ہے وہ انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے مٹی میں ملا دیتا ہے تو خود کو انچا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ مسلمان کا کام نہیں یہ بندہ ہے مومن کا کام نہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون کتنا اچھا ہے کس کا وقار زیادہ ہے کتنا بلند ہے کس کے عمال جو ہے وہ زیادہ بہترین ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے تو سامین ازیوکار اسلام ہمیں ہمیشہ پیار سے بات کرنے آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ تکلیف میں مصیبتوں میں پرشانیوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے مختلف عصوں میں جو ہے وہ بٹھ کر نہ رہا جائے بلکہ جو ہے وہ ایک دوسرے ساتھ مل کر بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو جب کافروں نے طائف کے موقع پر جب حضور نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آگے سے پتھر مارے لہو لہان کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا حکم ہوا اے نبی اگر آپ کہیں تو ان کی بستی کو الٹا دوں یا ان کو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ درمیان مارے تو آپ علیہ السلام نے غصے اور جذبات کا اظہار نہ کیا تھا بلکہ ان کافروں کے لیے اللہ کے معبوب نے ہدیت کی دعا کی تھی اے باری تعالیٰ ان کو ہدیت عطا فرما ہدیت مانگی تھی ایک اہم ہے جو کافر تدور مسلمان بہن بھائیوں کو ایک چھوٹی سی بات پر آج بگولہ ہو کر لانتان گالم گلوچ خون خرابے اور تنز اور تنقید پر اتر آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنے دین کو سمجھتے اور مانتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمارے اندر پھر برداشت کا مادہ کیوں نہیں ہے کوئی غلط سننے پر ہمکم اقلی کا مزہرہ کیوں کرتے ہیں بات کو سلجانے کے بجائے اسے بگاڑنے کی جو ہے وہ کوشش کیوں کرتے ہیں اگر ہم سچی ہیں تو اسے قرآن و حدیث حسابت کرو اگر نہیں کر سکتے تو خموش رہو نہ کہ دوسرے کو جگہ جگہ جو ہے وہ زلیل کیا جائے اس کا مزاک بنایا جائے اور اپنے سے دور کیا جائے ایک مسلمان کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مسلمان بین بھائی کو زلیل کرے اور اس پر جو ہے وہ تنزیہ جملے کسے اور معاف کرنے کے بجائے آگ دل میں رکھے اور وقت آنے پر جو ہے وہ اس آگ کو موز سے اگلے تو دوسروں کو اسلام کی تلقیم کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنے اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا کسی بات یا کسی کام میں جو ہے وہ کیڑے نکالنا بہت ہی آسان کام ہے کسی کو غلط ثابت کرنا بہت ہی آسان کام لگتا ہے لیکن اپنی غلطی کو ماننا شاید خود انسان کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے دوسروں کی غلطی صدارنے کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف نظر بھی دڑانے چاہیے تو سامینی زیوکار دو بول یا دو لفظ بول کر کسی کا دل دکھانا بہت آسان ہے لیکن اگر وہ اس سب کچھ اپنے ساتھ ہو جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتی ہیں تو شاید ہمیں اندازہ ہو کہ وہ خود تکلیف سینہ کتنا مشکل ہوتا ہے جو ہم دوسروں کو بہ آسانی دیتے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنی غلطیوں کو جاننے ان کو صدارنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے جھوٹ بولنے غرور کرنے تکپر کرنے